موسیقی شہر میں خدمت مراکز بھر ایک دن میں سولہ ہزار لائسنس جاری کیے گئے مشورہ ہے کہ جلد لائسنس بنا لیں لائسنس فیس بڑھنے لگی ہے اٹھارہ سال سے کم عمر بچے گاڑی نہ چلائیں نگران وزیراعلا پنجام حسین نکوی کی وابڈا ٹاؤن پولیس خدمت مرکز میں افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو پنجاب کے تمام پولیس ٹیشنز کی اپگریڈیشن کی جا رہی ہے شہر میں روزانہ کی بنیاد پر دو سو پچاس کے قریب حادثات ہو رہے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدے عوام پر بجلی بم گرانے لگے بجلی کی قیمتوں میں حال یا اضافے کی حقیقت سامنے آگئی آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی کی قیمتوں میں تین روپے باون پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا پیداواری لاغت کے مطابق قیمت میں چھتیس پیسے یونٹ کا اضافہ بنتا ہے تین روپے سولہ پیسے بقای آجات کی مد میں شامل ہوئے جبکہ اٹھائی سرب کے بقای آجات نیپرا آتھورٹی مختلف اوقات میں مسترد کر چکی ہے دھوان چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو ڈی سیل کرنے پر ہائی کورٹ کا اظہار ناراض کی جسٹس شاہد کریم نے سموک تدارو کی درخواستوں پر سمات کے دوران ریمارکس دیئے کن کن افسران نے فیکٹریوں اور بھٹوں کو ڈی سیل کیا ہے نام بتائیں ان کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کروں گا ایک دو افسران کے خلاف کارروائی ہوگی تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا جیل روڈ کو سگنل فری کرنے کا منصوبہ فیل ہو چکا شہر میں سموک کا راج برقرار باغوں کے شہر میں سانس لینا دشوار سموک کی عوصت چرہ دو سو بائس ریکوڈ مول روڈ تین سو استاسی گڑی شاہو میں تین سو چالیس ایکیو آئی ریکوڈ ڈی ایچ اے دو سو اسی کینٹ کے علاقے کا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو سنتالیس تک جا پہنچا تی بی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت نو مائی کو جلاو گھراو کے مقدمات چیئرمین پی ٹی آئی کی دو بہنوں اور اسد عمر سمید دیگر کی عبوری زمانتوں پر سمات اسد عمر اور ذہن قریشی عدالت پیش نہ ہوئے حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی عدالت نے دونوں ملزمان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی علیمہ خان عزمہ خان کی عبوری زمانتوں میں نو دسمبر تک توسی انصداد دہشتگردی عدالت کے جا جرشت جاوید نے سمات کی بلاول بھٹو قوم کا لادلہ ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت اور ملک کے لیے قربانیاں دیں پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکیٹری اطلاعات شازیہ مری کا خطاب ان کا کہنا تھا میری جماعت نے ہمیشہ اخلاق سے بات کرنے کا درس دیا انتخابات میں عوام کی حمایت اور ووٹوں سے پیپلز پارٹی اقتدار سنبھالے گی ملک میں جمہوریت کا فروغ شاہتے ہیں عوامی مسائل کا حل ترجیح ہے پیپلز پارٹی ملکی مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری سے تین منصوب آجاد شروع کرنے میں کتاہی دوزہشتہ چھ برسوں سے غیر ملکی سرمایہ کاری سے منصوب آجاد شروع کرنے کی بازگشت سنائی دی ٹینل بورنگ پروجیکٹ لارکس کالونی سے گلچن اداوی پروجیکٹ غیر ملکی فنڈنگ سے شروع کرنا تھا پروجیکٹ کے لیے چودہ عرب سولہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا منصوبے کے لیے اکتوبر دوہزار تئیس تک ایک روپے آبی جاری نہ ہو سکا پنجاب پولیس میں بھرتی ہونے کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے خوش خبری آگئی ہے نفری کی کمی پوری کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں چار ہزار کونسیبلز بھرتی کیا جائیں گے پولیس حکام کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں چار ہزار کونسیبلز کی بھرتی کے لیے الیکشن کمیشن نے اجازت دے دی ہے آئی جی پنجاب نے کونسیبلز کی بھرتی کے لیے حتمی منظوری کی سمری حکومت کو بجوا دی پالٹری مسنوات کی گیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جھاری مرگی کا گوش پندرہ روپے مہگا فی کلو کیمہ چار سو ننانوے روپے ہو گئی زندہ برائلر کے دام بھی دس روپے کلو بڑھ گئے زندہ برائلر ہول سیل تین سو اکتیس پر چونڈیٹس تین سو چوالیس روپے کلو مکرر انڈوں کی فی درجن کیمہ تین سو اکتیس روپے برقرار اور سبزیاں اور پھل من مانے نرخوں پر فروخت ہونے لگے مٹھر دو سو اسی آلو ایک سو چالیس شملا میرچ ایک سو بیس کریلے ایک سو دس روپے کلو بکنے لگے ادرکا اور لیسن آٹھ سو ٹیماتر ایک سو اسی اور پیاز ایک سو چالیس روپے کلو تک دستیاب انار بدانہ نو سو بچاس انگور پانچ سو سیب چار سو امرو دو سو روپے کلو تک فروخت ہونے لگے موسیقی